اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو میں شینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے یار آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اس ٹائم پاکستان میں جو گاڑیوں کی پرائیسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں اور ویسے آج کے لئے ایک نیوز بھی ہے کہ گاڑیوں کی جو قیمتیں کم ہونے لگی ہیں لیکن آپ لوگ ان باتوں پر نہ جائیں جو گاڑیوں کی پرائیسز ہیں وہ کو بہت زیادہ ان پر امپیکٹ نہیں آنے والا وہ جو نیوز ہے وہ صرف امپورٹڈ گاڑیوں کے بارے میں ہے تو آپ لوگوں کو بہت سارے کمنٹس ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی گاڑی جو پندرہ لاکھ کے بجڑ تک ہو کیونکہ جو آلٹو نیو ہے یا جو انڈا روبر کریم کے حساب سے باقی جو گاڑیاں ہیں آلٹو ہو گئی ویگنار ہو گئی کلٹاس ہو گئی یہ آپ کو کم سے کم بیس لاکھ سے اباو ایک اچھی گاڑی ملے گی لیکن اس کے لیے ایسے لوگ جن کے پاس اتنا بجڈ نہیں ہے جن کے پاس دس سے لے کر پندرہ لاکھ تک کا بجڈ ہے وہ اکثر اس چیز کو لے کر پریشان رہتے ہیں کہ ہم کون سی گاڑی چلائیں تو مجھے نہیں پتا تھا یہ گاڑی اتنا اچھا پرفارم کرے گی یا یہ اتنی اچھی جو مجھے سوٹے بل لگ رہی ہے اس طرح سے یہ میرے کیپٹن جو میرے ساتھ کافی عرصہ چلتے رہے ہیں محمد ساجد میں نے اپنے ویڈیوز میں آپ لوگ ساتھ ایک دو بار پہلے بھی یہ شو کر آیا تھا تو یہ ان کی گاڑی ہے انہوں نے یہ گاڑی لی ہے اور یہ گاڑی مٹس بیشی ای کے ویگن گاڑی ہے یہ آٹھ موڈل ہے اور یہ بارہ کی امپورٹ ہے اور یہ گاڑی انہوں نے پرچیز کی ہے تیرہ لاکھ روپے میں یونو تیرہ لاکھ روپے میں آج کل مہران ہی آتی ہے تو یہ تیرہ لاکھ کے بجٹ میں جو میں نے اس گاڑی کو اچھے طریقے سے چلایا ہے یہ تقریباً پچھلے تین چار گھنٹوں سے یہ میرے پاس ہے اور پچھلے تین چار گھنٹوں میں میں نے اس گاڑی کو سوٹے بل سمجھا ہے اوبر کریم انڈاور پہ یہ ریجسٹر بھی ہو سکتی ہے اور یہ چل بھی سکتی ہے بڑی بڑی سی لوک ہے میں نے جب ابھی چلائی ہے تو مجھے فیل ہوتا تھا میں کسی جمنی ٹائپ کی یا مینی جیب کے اوپر بیٹھا ہوں اب میں آپ لوگوں اندر سے اس کا تھوڑا سا بھی دکھا دوں اور ایسے بھی جو جو جیپنیز چھے سو ساٹھ سیسٹر گاڑیاں ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ سپیشیس ہوتی ہیں اور یہ بھی ایسے ہی ہے یہ اس کا جو فرنٹ ویو ہے وہ تھوڑا سا ویگنار سے ملتا جلتا ہے کافی زیادہ اس میں اور ہیڈ روم بھی کافی زیادہ ہے ایک ویگن گاڑی ہے یہ مسیبشی کی اور یہاں پہ جو بٹن ہے وینڈوز کے وہ بھی دیئے گئے ہیں اچھا یہ سکسٹی فارٹی سپلٹ بھی ہے پڑی اس میں تو یار اب ہم اسے تھوڑا سا چلا کر دیکھتے ہیں اور وہ جو چلانے کے ایکسپیرینسے وہ بھی میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتا ہوں تھوڑا سا اس میں روڈ پہ بھی چلا ہوں گا اس کی تھوڑا سی پیخم چیک کریں گے اور کھڑوں وغیرہ میں بھی ہم اسے چیک کریں گے اس کی ایوریج جو مجھے بتائی گئی ہے وہ تقریباً ٹوینٹی یہ کرتی ہے نورمل جو مکس ٹائپ کے روڈز ہوتے ہیں اس طرح اگر ہم لاہور کی بات کریں تو رنگ روڈ، کنال روڈ، جوہر ٹاؤن والے روڈ تو یہاں پہ یہ تقریباً ٹوینٹی کی ایوریج کرے گی اگر بہت زیادہ کنڈنس رش ہوگا تو وہاں پہ یہ تقریباً ٹوینٹی کی ایوریج کرے گی اور اگر آپ لانگ پہ جائیں گے تو وہاں پہ یہ لائک موٹر وے پہ اگر آپ سپیڈ رکھیں گے سیونٹی ایٹی تو وہاں پہ یہ ٹوینٹی 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 تھری تک بھی آرام سے چلی جائے گی گاڑی میں کھڑوں میں بھی گاڑی کا جو ریسپونس ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہے تو اوبرال یہ پریکٹیکل گاڑی فیل ہو رہی ہے اور تیرا لاک کے بجڑ میں یہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے گاڑی ریجسٹرڈ بھی ہے گاڑی کے جو ائر بیگز ہیں وہ بھی ابھی تک نہیں کھلے ہوئے دونوں ائر بیگز اسکیٹ ٹھیک ہیں گاڑی نان ایکسیڈنٹڈ مل گئی ہے اور یہ ہے گاڑی کی اوورال کنڈیشن اور آئل ریکمینڈ میں اس گاڑی کو اوبر کریم انٹیور کے لئے ریکمینڈ کر سکتا ہوں یہ تھی آج کی گاڑی اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ